سلام علیکم ناظرین محترم بے زبانوں کی آواز اور میں یہاں سے میرا گزر ہوا تھا کلگام سٹیڈیم سے اور یہاں پہ میں نے دیکھا کہ کوئیتی سمائی اور گوئی سے محروم کچھ نوجوان ہے جو بے زبان ہے اور وہ یہاں پہ میچ کھیر رہے ہیں اور یہ والی بال میچ ہے کافی دلچسپ اچھا میچ ہے لیکن زبان نہیں ہے ان کے پاس کوئی بولنے والا نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو ناظرین اگر آپ کومیٹس میں ان کو لب کرتے ہیں تو یہ کوئیتی سمائی اور گوئی سے محروم یہ بول چال نہیں کرتے ہیں یا تھا اس ونو کشی پویٹ زوڑتی تو چوڑتی ہے یہ چال نہیں تھا میچ اور یہ اچھی کوشش ہے اگر کسی نے کی ہے لیکن فلحال ہم آپ کو بتائیں کہ ان سے بھی کچھ بات کریں گے لیکن کومیٹس میں آپ ضرور لکھے گا کیونکہ کسی کی آواز اگر آپ کومیٹ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں کومیٹس پڑھتے ہیں یہ تو میری آپ سے ریکیشت ہے سمپلی اس ویڈیو پر تھوڑا سا کومیٹ کریں اور ان کو تھوڑا سا حوصلہ بزائی کرنے کی ضرورت ہے فلحال دکھاتے ہیں آپ کو میچ اور ان سے بھی بات کریں گے ہاں پہ آکے ہم نے دیکھا دراصل یہ میچ جو ہیں یہ سپورٹس کانسل آف انڈیا اور اسٹیٹ سپورٹس کانسل کے اشتراک سے یہ قوت گوہی اور سماہی سے محروم نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ریاستی ڈی آف ایسیزیشن کی صدر ریحانہ ان سے جانا چاہیں گے ریحانہ جی ان سے ان سے آپ بتائیں ان کے ان کے ٹرانسلیٹر بھی ساتھ میں ہیں اور ان سے جانا چاہیں گے کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا انہیں بتائیں کہ یہ جو آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں یہ ہر کسی ڈسٹرک میں ہوگا تھوڑا سا ان کو بتائیں آپ کیونکہ یہ آپ ان کا یہ بیسکی لیے ٹرانسلیٹر آپ کریں گے سا ان کو بتائیں کہ اور ملو جو مختلف علاقے ہیں یہ پہلڑ جو ابھی بچے ہیں جو اس کے ساتھ جننا چاہتے ہیں ان کے طور پر بتائیں شکریہ درست ناظرین ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عالمی سطح پہ اپنا لوہا منواس سکتے ہیں اور یہ ایک چھوٹی سی پہل ہے کلگام جلے سے سٹارٹ ہوئی ہے اور مزید ہم آپ کو بتائیں کہ یہ ہر کسی آجلہ میں ہوگی مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ ابو زید ہے تو میں یہ کیا بولتا ہے یہ میچ ابھی جمہو اینڈ کشمیر سپورٹس کانسل اور آل انڈیا سپورٹس کانسل سے یہ چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں تو ایسی ٹورنمنٹ سے خوصلہ حفظائی ہو جاتی ہے کہ جو یہ بول نہیں پاتے جو سن نہیں پاتے تو ہم یہ یہی کہہ رہے ہیں گورنمنٹ سے بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انہوں کے لیے اور مدد چاہیے کہ انہوں کو سامان کے لیے ضرورت ہوتی ہے ہر کسی چیز کے لیے تو انہیں بہت ہلپ کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اور بھی ہلپ کرے ہماری موسیقی